حضاب کے حق کے لیے عدگیر میں ہزاروں مسلم محلاؤں کا پردرشن کارناٹک میشکشن سنستانوں میں حضاب پہنے کے ویواد کا اثر کئی راجعوں میں دکھنے لگا ہے شکروار کو مہاراشر کے لاتور جلے عدگیر میں مسلم محلاؤں نے حضاب کے سمرتھر میں بیروت پردرشن کیا اس دوران انہوں نے کہا حضاب ہمارا حق ہے ہم اسے نہیں اتاریں گے نویلاتور جلے کے عدگیر شہر میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کرپارک پر دھرنے آندولن کیے گئے مولانا نوشاد عدگیر صدر جمعیات علماء اے ہند کی اور سے یہ دھرنا پردرشن کیا گیا تھا چاہوں گی جو سوال اٹھایا جا رہا کہ یہ کرناٹک کا مسئلہ ہے مہاراشترا میں دلی میں کیوں یہ پروٹیسٹ شروع ہوا ٹھیک ہے وہ لوگ مسلمان ہیں ہماری بہنیں ہیں اس لیے ہم ان کے لیے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں آج اگر ہم یہاں خاموش رہے تو کل ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہمارے اللہ سے دور ہوں ہم خود ایسے اداروں کو ٹھکراتے ہیں جہاں ہمارے احکامات کو جہاں پر ویلیو نہیں دی جاری ہم ہمارے اللہ سے کبھی دور نہیں ہونا چاہتے ہم ہمارے ہجاب کو تاعمر رکھیں گے ہم بالکل بھی ہمارا ہجاب نہیں چھوڑیں گے بھلے ہی ہم یہ ساری دنیاوی تعلیم چھوڑ دیں گے لیکن ہم ہمارا جو کنیکشن ہے ہم آپ کو جو کمانڈ ہم کو دیاوا ہے وہ ہم آگے پورا کریں گے اور آپ کو اور ایجوکیشن تو ہمارا ہاک ہے آپ سرکولیزم کی باتیں کرتے رہتے ہیں سب کرتے رہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے سلوگن سا آپ نکارتے رہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کہتے رہتے ہیں بس ہم لوگ ہجاب کنٹینیو کریں گے اور ایجوکیشن بھی ہمارا ہاک ہے اس لئے ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے یہ آج کا جو آندولن ہے یہاں پہ ہم اس لئے جمع ہوئے ہیں ہم اس لئے جمع ہوئے ہیں ہم اس لئے جمع ہوئے ہیں ہم گرمنٹ سے یہ کہنا چاہیں گے ہم اس لئے ہمارا کونسٹٹیوشنل رائٹ ہے اور اس سے پہلے ہمارا فنڈیمنٹل رائٹ ہے اور یہ جو ہے نا اکارڈنگ ٹو آرٹیکل ٹوٹین ای ٹوٹین ٹوٹی فائف یہ ہم کو پورا حق دیتا ہے کہ ہم جو ہے جس مذہب کو چاہے فالو کر سکتے ہیں اور جیسا چاہے ہم رہے سکتے ہیں اور ہجاب جو ہے کوئی ہم آج کل سے نہیں پہن رہے ہیں بلکہ بہت پہلے سے پہنتے آ رہے ہیں ابھی بھی پہنے اور آگے بھی پہنتے رہیں گے اور آپ ہم کو اس سے روگ نہیں سکتے یہ ہمارا فنڈیمنٹل رائٹ ہے کا مسئلہ ہے مہاراشترا میں دلی میں کیوں یہ پروٹیسٹ شروع ہوا ٹھیک ہے وہ لوگ مسلمان ہیں ہماری بہنیں ہیں اس لئے ہم ان کے لئے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں آج اگر ہم یہاں خاموش رہے تو کل ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہمارے اللہ سے دور ہوں ہم خود ایسے اداروں کو ٹھکراتے ہیں جہاں ہمارے اسلامی ہمارے احکامات کو جہاں پہ نہیں دی جاری ہم ہمارے اللہ سے کبھی دور نہیں ہونا چاہتے ہم ہمارے ہجاب کو تاعمر رکھیں گے ہم بلکل بھی ہمارا ہجاب نہیں چھوڑیں گے بھلے ہی ہم یہ ساری دنیاوی تعلیم چھوڑ دیں گے لیکن ہم ہمارا جو کنیکشن ہے ہم آپ کو جو کمانڈ ہم کو دیاوا ہے وہ ہم آگے پورا کریں گے اور آپ کو اور ایڈکیشن تو ہمارا حق ہے آپ سرکولیزم کی باتیں کرتے رہتے ہیں سب کرتے رہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو کی سلوگن ساپ نکالتے رہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کہتے رہتے ہیں پھر کہا ہے یہ سب صرف بولنے کیلئے تھا نہیں نا بس ہم لوگ ہجاب کنٹینیو کریں گے اور ایڈکیشن بھی ہمارا حق ہے اس لئے ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے دیو تو the violations going against hijab in Urupee college we have gathered here the ladies the women of Udgir to protest against the violations going on hijab going on hijab تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو یہ لوگ law implement کرنا چاہتے ہیں colleges میں کہ ہم لوگ ہجاب نہیں کریں تو یہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سب رک جائے ہم ہجاب ابھی سے نہیں کر رہے ہیں we are doing it since a very long time and we want it to not stop ہم یہ continue کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ ہم پر دباؤ بھی نہیں دال سکیں گے اگر آپ ہم پر دباؤ دالیں گے تو ہم اُبر کر آئیں گے we will not be suppressed ہم لوگ دبیں گے نہیں اور ہم اُلٹا اُبر کر آئیں گے اور ہم اس کے خلاف لڑیں گے اور ہم آخری ہاتھ تک ہم آخری ہمارے دم تک لڑیں گے اس ہجاب کے لئے ہجاب کو لے کر کرنا چاہتے ہیں جو ہنگامہ کھڑا ہوا ہے پورے دیش میں یہ ہنگامہ کھڑا ہے کیا اس کے اوپر لگتا ہے یہ جو ہجاب کے لئے violations کر رہے ہیں they are violating a right ہجاب جو ہے it is the right to choice مطلب وہ ہمارا fundamental right ہے ہمارا basic right ہے یہ لوگ یہ right کو ہم سے نہیں چھین سکتے یہ constitution نے ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا ہم یہ بیکار کی governments کو نہیں ماننے والے جو ہمارا constitution ہے ہم اس کو follow کریں گے اور constitution کے مطلب constitution کے view سے ہمیں right ہے کہ ہم ہجاب کو follow کریں Kerala High Court کا judgment بھی ہے کہ scarf is protected under article 25.1 اور یہ جو ہے نا article 19.1 میں بھی یہ protected ہے کہ right to choice is a fundamental right تو ہم لوگ یہ بیکار کی چیزیں follow نہیں کریں گے ہمارا constitution نے ہمیں ہق دے دیا ہے تو ہم اس کو follow کریں گے کیوں جائے ہم پاکستان ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں this is our motherland ہم یہاں پر پیدا ہوئے ہیں we are born here we will stay here and we will die here and we will be buried in this soil itself ہم اسی مٹی میں گڑیں گے ہم پاکستان نہیں جائیں گے بھارت ہندوستان ہمارا دیش ہے ہم یہی پیدا ہوئے ہیں یہی رہیں گے یہی ماریں گے اور یہی ہمیں گفنائیہ بھی جائے گا ریسنٹلی جائے کیسے چل رہا تھا کہ مسکان کے پیچھے کئی سارے لڑکے جائے شری رام جائے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے چل رہے ہیں میرے خیال میں تو ایسا ہے کہ یہ نا کالیج کے سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ مطلب مسکان نے بھی انٹرویو میں کہا ہے کہ میں نہیں جانتی یہ لوگوں کو تو یہ لوگ نجانے کون ہیں کہاں سا ہے ہمیں پتا نہیں لیکن یہ آ کر وائلیشن سٹارٹ کر دیا ہے انٹی پروٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا یہ لوگوں نے تو یہ بالکل غلط ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ انٹی پروٹیسٹ ان لوگوں نے کیا ہے تو یہ نہ ہی ہندو نہ ہی مسلم نہ ہی سکتے ہیں یہ ہمارے دھرم والے لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے تو صرف پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ہم لوگوں کو ٹیوائٹ کر کے رول کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کی جو یونٹی ہے اس کو بریک کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے لوگوں کی اسی لیے یہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پولیسیز ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں توڑنا چاہتے ہیں they want to use the strategies of بریٹیش ایسے ہی ان لوگوں نے ہم پر رول نہیں کیا تھا دوستو سال تک بریٹیش نے یہ لوگوں نے چالا strategies ایسے ایسے use کر کے ہمیں ڈیوائیڈ کر کے ہمیں دھرم کے نام پر ڈیوائیڈ کر کے سب کاس کاس کریٹ اس سب کی چیزوں پر ڈیوائیڈ کر کے رول کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ بھول چکے ہیں اگر کہیں آگ لگائی جاتی ہے تو آگ لگانے والا خود بھی جلتا ہے اس میں اگر یہ ہمیں جلانے کی کوشش کریں گے تو سارے دھرم جلیں گے سارا دیش جلے گا اور اس کے ساتھ وہ خود بھی جلیں گے یہی کہ یہ لوگ جو کننگ پولیسیز جو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہٹا دیں یہ بہتر ہوگا کیونکہ اگر ہم لوگ وائلیشن سٹارٹ کر دیں گے تو that would not be better کیونکہ وائلیشن سٹارٹ کرنا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وائلیشن سٹارٹ کرنے سے ہم درتے نہیں ہیں کسی سے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان اٹھیں گے مسلمان کے نام سے ہم لڑیں گے تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں ہندو بھائی مسلم مطلب سکھ بھائی یہ لوگوں کے دل میں نگیٹیویٹی بھر جائے گی کہ ہاں یہ لوگ مسلمان ہیں اپنے ہی دھرم کے لیے لڑ رہے ہیں تو یہ سب چیز نہ آئے اور ہماری یونیٹی برخرار رہے ہماری یونیٹی مطلب کنٹینیو رہے اسی لئے ہم وائلیشن سٹارٹ کرنا چاہتے تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ خود یہ جو پولیسیز امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو روک دیں